امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سوال کرتا ہے حضور میں نمازیں پڑھتا ہوں کافی دنی سے نمازیں پڑھنا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں چلتا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ایک برسوں سے ایک مدت سے میں نماز پڑھتا چڑھا رہا ہوں لیکن ذرا کوئی عمل مجھے ایسے بتائیں کہ مجھے جیسے پتا چل جائے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے تو سنو سنو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان انسان اگر تیری نماز تجھے گناہ سے بچاتی ہے تو سمجھ جا کہ تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوتی ہے لیکن اگر تیری نماز تجھے گناہوں سے نہیں بچاتی تو پھر سمجھ جا کہ تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی آپ ذرا اندازہ کریں کہ آج ایک طرف ہم نمازیں تو پڑھنے ہیں لیکن دوسری طرف ہم چھوٹ بھی بولنے ہیں ایک طرف ہم نمازیں تو پڑھنے ہیں لیکن دوسری طرف گاری گلوج اور پداخلاقی سام پیش بھی آتے ہیں ایک طرف ہم نمازیں تو پڑھنے ہیں لیکن حرام کا کاروبار بھی کیے جا رہے ہیں ایک طرف ہم نمازیں تو پڑھنے ہیں لیکن کاریگر اور مزدور کی اس کی مزدوری میں کٹوٹی کر لے رہے ہیں ایک طرف ہم نمازیں تو پڑھنے ہیں لیکن حرام اور سود میں ہمیں تمیز کرنا بھول گئے ہیں سنو سنو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نماز اسی بندے کی قبول ہوتی ہے کہ جس کی نماز اسے گناہ سے بچاتی ہے عبادت اسی بندے کی قبول ہوتی ہے کہ جس کی عبادت اسے گناہ سے بچاتی ہے عمل اسی بندے کا قبول ہوتا ہے جس کا عمل اسے گناہ سے بچاتا ہے لیکن اگر جس کی نماز اسے گناہ سے نہیں بچاتی جس کی عبادت اسے گناہ سے نہیں بچاتی تو سمجھ جا اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے آج ہم کہاں جا رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ہم فاتحہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن تعلیمات کون اپنائے گا آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے گلاقاتی عروش پر تھی تو جوابِ آزان تک نہ دیا اقبال سنم جو روٹھا تو مؤسن بنے بیٹے ہیں کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے یہ نمازِ محبت کے سلسلے اقبال کوئی ادا کر کے رویا کوئی ازا کر کے رویا